ہاں حاجی محمد نواز چپشا جناب سپیکر صاحب تینکیو بیری مچ میں حیران ہوں سینئر پارلیمنٹیرین ہے ہمارے دوست قیدیز بختلاف پیر نواب صاحب بات یہ ہے کہ جیسا ابھی انہوں نے فرمایا ہے کہ جی بجٹ دستاویز اس اسمبلی کی ہوتی ہے ہم بھی مانتے ہیں ہم نے کب کھا کے نہیں ہے بجٹ سازی حکومتی بینچ کرتی ہے بجٹ ایک سسٹم ہے تریجی بینچز اس کو نانڈیولپمنٹ ایک ترتیب دی جاتی ہے اس کے بعد یہ دستاویز کیپنٹ میں جاتی ہے جس کو حکومت کہا جاتا ہے وہاں سے منظور ہو کہ پھر اس آگسٹ ہاؤس میں آتی ہے اور یہ ہاؤس اس کی منظوری دیتا ہے یہ اس کا پروسس ہے سارا سال وہ دستاویز جلتی ہے مارچ اپریل میں نئے سال کا اب تو کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اکتوبر سے اس کا پروسس سٹارٹ کریں عام حالت میں مارچ اپریل میں بجٹ سازی پھر شروع ہو جاتی تھی کتنی نئی پوسٹیں کرنی ہیں کس ڈپارٹمنٹ نے اپنے سے زیادہ خرچہ کیا ہے کس نے اس میں بجٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں بن کے پھر وہی کابینا کابینا سے اس آگسٹ ہاؤس میں آتا ہے پھر اس پہ بحث ہوتی ہے اور اس کی منظوری دی جاتی ہے اب دو چیزوں کی منظوری دی جاتی ہے ایک ہوتا ہے ریوائز بجٹ ایک ہوتا ہے پرپوز بجٹ ریوائز بجٹ وہ ہوتا ہے جو سال اچھا میں یہاں بتاتے چلوں میں تو جنئیر بندہ ہوں بجٹ ازمشن پر چلتا ہے مجھے تھوڑا سا آپ اجازت دے وہ سپیکر ہے آپ کو دے دے مجھے بیٹھا دے میں آپ سے اجازت بنگ رہا ہوں جو سپیکر اگر آپ مجھے چھوڑیں کیونکہ جو ہم سے کہا گیا تھا یہی بحث یہی بحثہ پھر ہو رہا ہے یہ اگر ہم ساڑھے بارہ سال بھی ہم یہ بحث کر رہے ہیں یہ ختم نہیں ہوگا آپ نے آپ فیصلہ کرنا ہے یا پھر آپ نے فیصلہ کریں دو چیزیں یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں ٹریجری بینچن ساتھ بٹا کر پی ایس ڈی پی پہ آپ نے ہمیں ان کے ساتھ بات کروانی ہے یا نہیں یا پھر ہم اپنا فیصلہ کریں جو آپ فکر یہ کیا یہ کوئی طریقہ نہیں جناب نے نواب صاحب آج آپ نے اسمبلی بلایا ہے اس پر ڈسکس کرنے کے لئے ڈسکس کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کمیٹی کے ضرورت ہوتی نہیں وہ آپ کی خوشی ہے آپ واک آؤٹ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے میں ایک طریقہ کار بیان کر رہا اور آپ صاحب کو شاید اچھا نہیں لگا ہے میں ایک طریقہ کار بیان کر رہا اور ساڑھے پونے تیرہ سال تک بھی اگر اس پر بحیث کریں گے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا واک آؤٹ ہے شکریہ 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 واک آؤٹ کریں گے تو کورم پھوٹ جائے گا آپ کو کورم پھوٹ جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبر کر رہے ہیں تو اب کچھ نہیں ہوگا رسول اللہ خان اتنا اتنے اشارے واپس آ جائیں گے خود آئے گے اب ہم نہیں جا رہے کورم پھوٹ جائیں گے خود واپس آ رہے ہیں دیکھیں آپ نے آپ کو آپ تو واکر نہیں کر رہے آگا صاحب نا نماز بات میں بیٹھو میری بات نا نا بیٹھو سبر تو ایک طریقہ کار ہے ایک قانون ہے ایک اس کا آئیے خوش آمدید تو ٹوکن واکر اٹھتا ٹوکن کا بھی چوتھا عیسیٰ خوش آمدید خوش آمدید جنب سپیکر صاحب اس کا ایک طریقہ کار ہے جو قانون نے جو آئین نے مقرر کیا ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں ہر روز نہ اس اسمبلی میں کوئی بجٹ پیش کرے گا نہ اگر ٹریجی بنچیز یا گورنمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ ہم نے کوئی منی بجٹ دینا ہے تو وہ پھر اس کا طریقہ کار ہے ادروائز آپ کی آپ کی کابینہ تھی آپ کی جنب سپیکر صاحب گورنمنٹ تھی آپ نے اسی اسی ہاؤس سے اس میں چند لوگ نئے آگئے چند لوگ پرانے ہم جیسے بوڑے بوڑے بزرگ واپس آگئے ہیں ہم ہی نے پاس کیا تھا اب میں حیران ہوں کہ وہ جو ایک بات پرانے زمانے میں وہ ریکارڈ پلئر ہوتا تھا وہ سوئی پھنس جاتی تھی ایک ہی جگہ پہ گھوم رہی ہوتی تھی تو ایک ہی پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی نواب صاحب نے بجٹ کا کیا طریقہ کہا رہا ہے میں جنئیر ہوں میں تو ان کو نہیں سمجھا سکتا وہ مجھ سے بہت سینئیر چوتیس پہنتیس سال انہوں نے اسمبلی میں گزارے یہ پندرہ بیس سال ہم نے بھی بیس بائیس پچیس سال ادھر گزار لیے گزارے یہ آئے کہ تھوڑا سا سبر کر لیں آپ لوگ پی ایس ڈی پی کا کوئی رد و بدل ہوا تھا کوئی اس میں نئی سکیمیں بغیر حکومت کے بغیر اس کے وہ ہماری کھیترانی میں کہتے ہیں کنے کی ردی پیتر پالی تین دیجی یعنی کہ دیکھ جہے میں جو بنتا ہے وہ تو تھال میں آ جاتا ہے کہ گوشت ہے مرغی ہے دال ہے کیا ہے تھوڑا سا میری ان سے گزارش ہے کہ ایک ٹاپک کو لے کے بار 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 اپنا وقت ضائع کریں گے مفت میں ہمارا وقت ضائع کریں گے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہے اس نے ہر قیمت پر اگر یہ اسمبلیاں تھی اگر یہ گورنمنٹیں تھی اس نے اس ہاؤس میں آنا ہی آنا ہے ریوائز کی صورت نہیں جنا پانچ سال بعد اگر آپ لوگ اسمبلیاں نئے تھیرے سے کرا تھی کس نے کہا کہ غلط بنیا ہے کس نے کہا کہ غلط بنیا ہے میں دیکھیں جناب سپیکر صاحب ہم نے کب کہا کہ غلط بنیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز بھی پی ایس ڈی پی میرا دو بدل ہوگا وہ ریوائز پی ایس ڈی پی کی صورت میں پہلے پہلے پرپوز ازمشن یہ ازیوم پہلے کب آئے گا جے سر پہلے کب آئے گا یہ ماہی میں جب بجٹ آئے گا اسی کے ساتھ پہلا نمبر ریوائز کا ہوتا ہے پھر پرپوز کا ہوتا ہے آپ سر آپ چھے سال چیپ منسٹر رہے ہیں مطلب چھے بجٹ گزارے ہیں آپ تو آپ کو ہم سے زیادہ تجربہ ہے تو یہ دونوں چیزیں دستاویز یہ ہی اسی اسمبلی میں آئے گی میں گارنٹی دیتا ہوں یہ گارنٹی دیتا ہے یہ گارنٹی دیتی ہے اس میں اگر حکومت نے کوئی جیل سازی کی تھی آپ لوگ نشاندہی کر لینا اس پہ بیعث کر لینا اگر ہم پاس کر سکتے تو پاس کر لیں گے نہیں تو گارنٹ بھی چلی جاتی ہے سلسلہ یا بجٹ پاس نہیں ہو سکتا تو میں ارز کر رہا ہوں باقی لائن آرڈر پہ بات کر لیں ہم بات کرنے کو تیار یہ میری دست بستہ گزارش ہے ان سے کہ پی ایس ڈی پی کا چھوڑ دیں اب ہم کسی حد میں پیسے خرچ کریں گے جو منظور شدہ ہے اور پھر میں آم آئیں گے کہ اپوزیشن والے میربانی کر کے کمیٹی بنا دو ہم یہ چیز کمیٹیاں بن گئی پی این ڈی کی کمیٹی بن گئی پی اے سی بن گئی پی اے سی تو اور آل ہے جناب سپیکر صاحب سب چیز کو دیکھ سکتی ہے جیسے ملک صاحب نے کہا کہ جو کوئٹا کا پراجیکٹ تھا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں پی اے سی کے پاس اختیار ہے اس کا ریکارڈ پچھلے پانچ سال کا منگوائی جہاں پہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ اس کو سزا ملنی چاہیے کوئٹا ہمارا دار الہکومت ہے کوئٹا ہمارا صوبہ ہی دار الہکومت ہے کوئٹا ہمارے بلوچستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے ہم کہتے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے ہم نے اسی لئے پی ایسی ان کو اکثریت پر دے دی کہ ہم اس میں بے دوست پا ہو جائیں آئیں بشملا کریں ہم ان کو خوشاندید کہتے ہیں کہ جو جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں باقی ابھی یہ پی ایس ڈی پی کی جان چھوڑ دیں پلیز آپ کے سامنے ایک مہینے کے بعد آ جائے گی کیا خرچ ہوا ہے کیا نہیں ہوا کیا ایکسس ہوا ہے کیا سرنڈر ہوا ہے کیا ریوائز میں ہے اور کیا پرپوز یہ میں پھر گارنٹی پہ جناب سپیکر صاحب میرے خیال پندرہ منٹ ہو گئے گارنٹی پہ میں کہتا ہوں جناب سپیکر صاحب کہ کوئی حلقہ بلوچستان کے ثوبہ اسمبلی کا کوئی حلقہ فنڈ سے معروم نہیں ہوگا اور کسی فنڈ حلقے کے ساتھ سوتے لی ماں جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا تیکیو ہر مچ